ہمارے ساتھ آج ہمارے ایکسپورٹ جو رہے ہیں مارکٹ ایکسپورٹ امریش بالی کا اور ساتھی الٹماؤنٹ کیاپٹل کے پرکاش دیوان آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے امریش اگر اس سال کو بولا جائے کہ بھئی آئی پیو کا پسال رہا ہے تو بیمانی نہیں ہوگا بہت دے سارے آئی پیوز ہم نے لگا تار دیکھیں اور ابھی ایک لمبی لیسٹ آگے آنے والی بھی ہے لیکن اگر جس آئی پیو میں پیسے لگائے وہاں پر بہتدین ریٹرن ملتا ہے کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کی بھئی ریٹرن کے لیے ہی پیسے لگاتے ہیں اسی دن نکل جاتے ہیں لیکن اگر کسی کا لانگ ٹرم ویو ہے تو اس کے لیے اس وقت جب بازار ہائز پر ہے کیا کچھ کنسرنس ہیں لگتا ہے کی شاید تھوڑا ہاتھ کشنا چاہیے ہاں in fact especially ایسے ہمین دوز ای پیوز جہاں پے کافی اچھا ریٹرن ملا ہے I think it is better to book to a certain extent at least take some profits home کیونکہ جہاں پے expected تھا اسے کافی جیادہ ریٹرن ملے ہیں couple of ای پیوز for example ڈی مارٹ میں avenue supermarts جہاں پے issue تھا at close to 300 at about 600-700 لوگوں کو ایکسپنسیو لگا ابھی اسے نیلی ڈبل ہو چکا ہے so i think at these levels people should book some profits and i mean at least keep that i mean profits home so that جب market گرتا ہے i think that is the time to again reinvest all right prakash آپ کا کیا ویو ہے venue سپرمارٹ پہ کیونکہ یہ definitely اس بار کا سپر سٹار ہے 2.99 کا ایشو پرائز تھا ابھی یہ گیارہ سو پچاس کے آس پاس ٹریٹ کر رہا ہے 3 گناہ لگ بھگ یہ ہو چکا ہے in fact 4 گناہ لگ بھگ یہ ہو چکا ہے اب کچھ ایک ریپورٹ سے اس کے اگلے 10 سال کے prices کو discount کر کے revenues کو discount کر کے اب بھی buy call دے رہی ہیں آپ کا کیا ویو ہے venue سپرمارٹ پر دیکھیں موگتہ اس میں 2 چیز ہوتی ہیں IPO میں 2 پرکار کے انویسٹر رہتے ہیں ایک جو listing کے gains مل گئے یا کچھ دن میں 2-4 چند دنوں میں جو upside ملی ہو لے کے نکل گئے اور کچھ جو ہے جو genuinely کمپنی کو کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں سالوں تک اب ان کے لیے تو بھاو آج 1100 ہے کل پندرہ سو ہو جائے جو ہو جائے اس کی کوئی اس سے کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ ان کا ویو اٹلیسٹ دو تین چار سال کر رہتا ہے این ای پیو میں بکاوز پرائیسٹری نہیں رہتی اب جب بھی ایک بہت بڑی اپسائد آتی ہے تو ایک ہمیشہ فیلنگ رہتی ہے کہ یہ شاید ضائز نہیں ہے this is not reasonable اور کئی نہ کئی profit booking کر لینی چاہیے بکاوز اس کی ہسٹری نہیں ہے اس کا لیب یہ نہیں کہ اس کا بھاو discover صحیح ہو چکا ہے تو میرے حساب سے ایک stop loss رکھیں trailing stop loss رکھیں آپ 900 کے قریب کا stop loss رکھیں گے اس سے نیچے آنے لگے تب ہم نکل جائیں گے لیکن اٹلیس تب تک بنے رہے تو کوئی مجھے نہیں لگتا اس میں حرض ہے دوہزار ستائیس کے رپورٹس پہ میں نہیں جا رہا ہوں میں تو اس صرف ریٹیل کی جو گروت ہے جس طرح کے ارگنائز ریٹیل بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے اس حساب سے مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں اگر لگے ہوئی آپ کے پاس نمیش کیا تھا آپ نے ای پیو میں اللارٹمنٹ ہوئا لگا آپ فورچنیٹ ہے تو اس میں بنے رہیے اوکے تو پرکاش کی رائے پہ آپ یہاں پر ایک سٹاپ پلوس لگا کے بنے رہیے اور امریش کو لگتا ہے تھوڑا منافع ضرور لے کر جائیے اپنے گھر اور اس کے بعد باقی آپ ہول کر سکتے ہیں لیکن ایک اور اپکس فروزن فوڈز لیمیٹیڈ کی بات کرتے ہیں یہاں پر بھی ون سیونٹی فائیو کا ایشو پرائس تھا پھلحال یہ چھے سو کے آس پاس ٹریٹ کر رہا ہے بہترین ریٹرن یہ دے چکا ہے فروزن فوڈ یا پھر سپیسیفکلی یہ شرمز کے کاروبار میں ہے ایک ایسا کاروبار جہاں پر کافی لوگوں کو پسند آیا انہوں نے کافی زیادہ اس کو آئی پیو میں بھی جب ہم نے دیکھا تھا تو بہت اچھا رسپانس اس کو ملا تھا امریش کیا واقعی یہ سٹاک اس طرح کے valuations deserve کرتا ہے آفٹر آل فروزن فوڈ ہے شرمز کا کاروبار ہے تھوڑا الگ ہے لیکن کیا واقعی آپ کو لگتا ہے valuations justified ہیں اس وقت مارجن کافی ہائی ہیں اس میں بہترین at the same time جسیز آپ سے چلا ہے at the current levels تھوڑا بہت expensive ہو چکا ہے so my view in this would be similar to جو میں نے ڈیمارٹ پہ بتایا تھا کہ one should book at least some profits i mean here جس کو IPO ملا ہے even if he sells 25% he's taken his complete capital back home اور جو باقی ہے that's just profits جس پہ وہ کھیل سکتا ہے لیکن اگر کسی کون فریش بائنگ کرنی ہے اس stalk میں تو وہاں پر کیا رائے ہوگی ملتا ہے which is very much possible جب market کرے گا i think at those levels watch look at it okay تو تھوڑا سا correction کا انتظار کرنا چاہیے امریش کی رائے میں لیکن پرکاش آپ کا کیا view ہے اپ ایک 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 پر یہاں پر بھی ایک trailing stop loss کے ساتھ continue کیا جائے نہیں اس میں امریش سے سہمت ہوں کہ اس میں پرافٹ بک کرنا جلوری ہے کیونکہ بڑا ہائی ونریبل بزنس مانا جاتا ہے ابھی جو فیلال دو تین چار مہینے اچھے جو دیں سب کے لیے چاہیے وہ اونتی سیڈز ووٹر بیس جو اس ٹائپ کی کمیز ہیں اس کا کارن یہ کہ جو راو مٹیریل کوسٹ جو انپوٹ ہے جو شرم پالن میں جاتا ہے وہ کون اور سویا اور یہ سب چیزیں رہتی ہیں وہ سستی ہیں آج کل وہ سات سال میں ریش نویش کی سلا تو بلکل اس ویلیوشن پر نہیں رہی ایک اور شکرہ بیلڈنگ پروڈکس پر بات کرنا چاہوں گی پرکاش آپ سے یہ گھر کے لیے کچھ پروڈکس بناتے ہیں جو کہ آپ فکش لگاتے ہیں گھروں میں وہ اس کو بہت ہی بہترین ریسپونس بلا بہت اچھے ریٹرن یہ سٹوک دے چکا ہے پر یہ ایسا بسنس نہیں ہے جو کہ جس میں انٹری لیولز بہت زیادہ ہائی ہوں کافی سارے ان آرگنائز پلیئرز ہیں سیگمنٹ میں تو اب کیا آپ کی رائے ہے سٹوک پر مجھے لگتا ہے کہ یہ کٹیگری میں ٹائلز کی ایک ہی جگہ انڈر وان روف جو ہے یہ مشکل سے اتاو دکھا ہے اور جس پرکار سے ان آرگنائز کنس ایکٹویٹی میں آرہا ہے جی ایس تی کے جو جو بلنگ سکر آرہے ہیں آج اگر آپ چیک سر پیمنٹ کرتے تو بہت سارے وینڈر تو آپ موڈل ہے جہاں ابھی بھی کیش کا چلن ہے جہاں ان آرگنائز پلے ہے مجھے لگتا ہے شنکرہ بریلیٹ بسیس موڈل اب ان کا نیکس فیز ایکس پیشن جب ہوگا تو یہ ری 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 سکتی بہت بہت دیمار سے اچھا ریٹرن دیا ہے اگر اگلی سال بر میں دیکھ سکتا ہے امریش سالہ سر ٹیک تو ان جنرنگ کی بات کروں گی یہاں پر بھی بہت بڑی بڑی پیشن 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 کے آس پاس ٹریڈ ہو رہا ہے ایک سو پچاس پسند کا ری ری دے چکا ہے لیکن یہاں پر میں بننا چاہتی ہوں یہ ٹیلی کامنیکیشن کاروبار پر فوکس کرتے ہیں جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے ٹیلی کامپنیز کا جو مارجن ہیں وہ شرنک ہو رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آگے ان کو بزنس ملنے میں مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ پر ایکسپانشن کافی چیپ اسی لئے کافی اچھا oversubscribe ہو چکا تھا and because of which we saw this extremely good move but at these levels مجھ رہتا ہے کہ fully priced ہے اور جو آپ نے کہا تھا رہنگ telecom ancillaries آگے جا کے problems ہو سکتے ہیں I think from that point of view one should be booking got completely at the current levels okay تو completely book کرنے کی صلاح اس وقت امریش کی طرف سے ایک اور central depository services limited یہاں پر بھی ہم نے کافی اچھا action دیکھا 149 پر issue price 358 59 کے اس پاس trades Prakash اس ٹاک پر آپ کیا ویو بنا رہے ہیں اس وقت پیرنٹ کمپنی کو لینے کا جنہوں نے یہ OFS کیا جو issue لائے وہ ہے بومبی سٹاک ایش چینج اگر بی اے سی کا شہر آپ لیتے تو اس میں آپ کو دو طرف فائدہ ہے ایک تو جو سٹاک ایش چینج کا کور بزنس ہے اس کا فائدہ اور سی ڈی ایس جو چونکیں گے اور اگر اس پہ گروت نہیں آتی تو بی ایس کی گروت ملی جائے گی تو ایک دیفنس پلے ہو جائے گا اور سی ایس جاتا ہے تو ایک دیفنیلی ریکمین دائٹ اوکی تو اس وقت c ڈی سی سی پر یہ ہے کہ بھائی آپ بی ہم نے ایسے سٹاکس کی بات کی جنہوں نے بہترین پر ایسا نہیں ہے کہ سارے ایپیوز نے بہترین پر دیا کچھ ایک فلوپ بھی رہے ہیں اگر آپ کا پیسہ ان فلوپ ایپیوز میں پسا ہے سمجھیں گے بریک کے بعد ایپیوز بازار پر خاص فوکس ہے آج ہمارے اس خاص شو میں کچھ ایپیوز جو بہت سکسس پل رہے وہاں پر آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ بتایا امریش اور پرکاش نے لیکن آپ سمجھتے ہیں وہ ایپیوز جو دکھایا ہیں ان میں کیا کریں امریش سب سے پہلے سی ایل ایڈوکیٹ یہ تو ایسا سیکٹر ہے جو کی بازار کے فیور میں نہیں ہے اس وقت جتنے بھی ایڈوکیشن کاؤنٹر سہو شاید بجٹ کے آس پاس ہی تھوڑا بہت مومن دے رہے ہیں کیا کرنا چاہیے سی ایل ایڈوکیٹ میں مہین ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ جو نیچے کھلتا ہے فرسکت سٹوکس تک بیاند ایشو پریس کافی مشکل ہوتا ہے اور ایڈوکیٹ سکھلتی سٹوک جو ایڈوکیٹ نیچے کھل کے وہاں پہ رہا تھا کاریب تین چار میں نے اس کے باد امپروف کیا جو ایسا سی سی پوروشل لائف and that is that was also because of the various other uh insurance ipo's so for all these stocks which have opened and stayed below the ipo price i think one should be very very careful and only once i mean if you are really convinced only then you should be looking at it and from that point of view i would say uh for cl i think it's still a sell okay cl میں ابھی بکوالی کی ہی صلاح ہے انہیں نہیں لگتا کہ یہاں سے بہتر performance جلد ہی نکل کر آئے گی پرکاش ایس چاندن کمپنی یہاں پر اگر آپ response دیکھیں تو بڑیا آیا تھا 60% کے آس پاس کا response ملا تھا اس کو 60 times کا subscription ہوا تھا اس کے بعد بھی یہ return جو ہے ابھی 30% negative دے رہا ہے ایک ایسا space جہاں پر education کا ہی related company ہے یہ لیکن آپ کو لگتا نہیں یہاں پر revenue کی ایک stability دکھ سکتی ہے کیونکہ جس طرح سے ہماری population ہے اور ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ انڈیا میں اب baby booming time چل رہا ہے اور کافی سارے بچے اب schools جائیں گے تو وہ آپ کو growth نہیں لگتی کیا لگتا ہے stable performance یہ آگے دے سکتا ہے بلکل بلکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بہت ہی امدہ play ہے بہت ہی بڑیا pedigree والی کمنی ہے unlike جو پہلی کمنی ہم نے discuss کی جو ابریش نے کہا کہ اس میں تو loss book کر کے آپ نکالیے کیونکہ کوئی اس میں کوئی strength تو ہے ہی نہیں اس پرٹکلر اس چاندن کمنی اترے سالوں پرانی کمنی اسٹیبلش نام ہے اور اس پیس میں ایک لیڈر ہے تو نوانید ایڈکیشن کو اگر آپ دیکھیں جو تھوڑا سا ڈیورسی فائیڈ ہے اور stationery میں بھی ہے not just publication of textbooks اس کا ویلیوشن دیکھیں اور اس کا تو اس میں جو پرابلم یہ ہوئی کہ اس چاندن offered at a very high premium اس وجہ سے disappointment ہوا جبکی 58 times over subscription جیسے آپ نے کہا response اچھا تھا لیکن وہ leverage applications ہی ملہبی آج پہ پیسہ لے کے جو سب لیسٹنگ گین کے لیے کرتے اس میں تھی اور ویسا کچھ ہوا نہیں اور کئی mutual funds نے بھی اس کو اس پہ مہد لگائی ہے HDFC mutual fund نے دو بار لیا average کیا انہوں نے پہلے IPO میں تھا پھر کچھ سمیں پہلے بھی لیا so i think it's a fundamentally strong company تھوڑی patience رکھتی پڑے گی پر آپ کو اپنا پاو ملے گا اچھا return بھی آنگے چل کے ہوگا long term wages پہ بنے رہیے کوئی اور نیچے کے لیول پہ average کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ڈی ٹی پیل ہاتھ پہ کی بات کروں گی عمریش آپ سے لوگ وارم رسپونس اس کو بلا تھا returns کچھ خاص آئے نہیں آپ کیا کریں لوگ وارم رسپونس بلا تھا because it was already expensive اور اس کے بات now if you see going ahead there will be clearly there will be competition coming from Jio we have seen already what's happened like in the telecom space similar thing will happen in this space تو مجھے رکھتا ہے کہ even at these levels one should be exiting okay prakash matrimony.com ایک ایسا بزنس جو کی کافی زیادہ اس کو اس طرح سے ایک طرح سے stalwart of the business کہ سکتے ہیں لیکن اب اس سیگمنٹ میں بہت سارے پیئرز آ چکے ہیں کیا ویو ہے آپ کا matrimony.com اس میں کوئی ایک آدھ اچھے دن ہو سکتا آپ کو آپ کا IPO کا باہو جو 950 یا پچپن کے آسو مجھے یاد نہیں آرہ کیا ہے 985 985 جی جی وہ بہت شاید آ سکتا ہے بہت دور ہے نیابات 10% دور ہے وہاں سے تو خراب نہیں ہے لیکن اگر آئی پرائس تھا اس کی جگہیں اگر میرے کو کوئی آپشن دیتا ہے جو ویکلپ جیونساتی ڈاٹ کام والے جو شاڈی ڈاٹ کام والے ان میں سے جو پلیئرز ہیں ان کا بھی مارکٹ شر اچھا ہے تو نوکری جو انفو ایج کر کے جو کم نی ہے جس کے پاس ایک ورٹیکل ہے اور بھیکس بے کیا لگتا ہے یہاں پر بھی لکپوریم پرومنس کیا ویشن کی دکت تھی یا اگر کام والی آئی پیوز پر آپ ہماری خاص پیش کر دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپورٹ امریش بالکا اور پرکاش دیوان جڑے ہوئے ہیں یہ سال ہم نے ایک کے بعد ایک انشورنس آئی پیوز دیکھیں ان میں سے کچھ نے بہت بڑیا پرفارمنس کی دیا اور کچھ نے ڈسپوئنٹ کیا اب ان سٹاکس پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ سمجھتے ہیں سب سے پہلے بات ٹاپ پرفارمر کی ایچ ٹی ایسٹی سٹینڈل لائف انشورنس کا اپنی پرکاش 33% کا یہ ریٹرن ابھی تک دے چکا ہے ایک بات جو سب کہتے ہیں وہ ہے انشورنس سیگمنٹ میں انڈر پینیٹریشن کافی جگہ ہے ابھی انشورنس کو پھیلنے کی لیکن دوسری طرف سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ٹیر تھری ٹیر ٹو ٹاؤنس میں اور جگہ بنا پائیں گے کیونکہ جو لوگ سالریڈ ہیں یا پھر جن کے پاس انکم ہے وہ آلیڈی اس پرکٹ پیار رہے ہیں کسی نہ کسی طرح کا انشورنس وہ آلیڈی یوز کر رہے ہیں کیا اب اس کے بعد آگے بہت جلدی ایکسپانشن دیکھنی کے سمبھاونا ہے اوہ اپسلوٹلی اپسلوٹلی دیکھیں اس سیکٹر کے لیے جیسے آپ نے بہت صحیح طریق سے سمرائز کیا پرامیس بہت ہے لیکن اس کا ایڈاپٹیشن کتنی جلدی ہوتا ہے اور ٹائم سے ہوتا ہے وہ مہینے جیادہ رکھے گا انشورنس کامنیز میں سب سے بڑی چیز جو مجھے لگی اور یہ سال آئی پیو مارکٹ میں انشورنس is the star اس کا ریزن ہے کہ آج آپ کے پاس ایسے بزنسز آئے ہیں جس میں جو تکلیف دائی دس سال تھے پہلے کے دس بارہ سال جو تھے وہ تو نکل چکے ہیں اس میں سب لوگ نے اپنے جو پرموٹرز ہیں انہوں نے جو چھیلنا تھا جو لاسز بیئر کرنے تھے کیش جو لگنا تھا وہ سب لگ چکا ہے اب مارکٹ اسٹیبلش ہو گیا پروڈکٹ اسٹیبلش ہو گیا ایکسپٹنس ہو گیا اب تو اس کا گروہ کا فیز آگیا سوئی بیوچل فنڈز میں جو چیز قریب دو چار پانچ سال پہلے ہوئی تھی وہ اب انشورنس میں ہے اس سٹیج میں ہم لوگ ہیں تو آئی تنگ انشورنس کی گروہ تو بہت ہی امدہ رہ گی پہلے لائی سی سے مارکٹ شیفٹ ہوا پرائیویٹ سیکٹر کا اب پرائیویٹ سیکٹر کا لائی سی مل کے ایکسپانڈ کر رہے ہیں جو مارکٹ کو پہلے آدمی گھر میں فائملی چار لوگ ہوں گی تھی تو ایک آدمی اس سے انشور ہوتا تھا اب ہاؤس وائف جو ہے وہ بھی یا ورکنگ ومن ہے وہ بھی انشور ہوگی سو آئی تنگ مارکٹ بہت بڑا ہے سو ڈیفینیٹلی اس میں بنا رہے ہیں جی اس میں اٹلیس دس پرسنٹ پورٹفولیو کا ایکسپوزر انشورنس میں آپ کا ہونا چاہیے اب کتنی کمپنی لیتے ہیں وہ آپ پہ ہے لیکن اٹلیس دس پرسنٹ آورال سیکٹر کا ایکسپوزر اس میں آپ کا جرور ہونا چاہیے اوکے امری شاپ سے سوال کیے جو پانچ آئی پیوز ہم نے ابھی دیکھے ہیں ایش ٹی ایسی سٹینڈر لائیف آئی سی آئی سی آئی سی آئی لائم با جہاں پر اب پہتر پرفورمنس دیکھنے کو مل رہی ہے کافی اوتار چڑھا بھرے دن اس نے دیکھ لیا لیکن اب پرفورمنس بہتر ہے سب آئے لائف ابھی تھوڑا سا نگیٹیو رہی ہے جنرل انشورنس قوارشن وچھ اس بسیکلی ارینشورر اور ساتھی دنیو انڈیا ایشورنس کامپنی ان سب میں آپ کا ویو کیا ہے کیا لگتا ہے جو انڈر پرفورم کر رہے ہیں ان میں کیا کریں اور جہاں پر بہتر پرفورمنس ہے وہاں پر کیا کرنا چاہے first of all I would like to say that I mean this sector is not meant for traders یہاں پہ کیول انہی در long term investors shall look at it اور اس کا بیٹھا ہے کہ اچھا سامنہوں کے بیٹھا ہے تھا اچھا فیکتا ہے فرمائے میں اچھا فیٹھا سبتانے لنے لانے والا اچھا ساتھ کے لئے اچھا سامنے لنے لنے لیتا burnتان ہے اس میں کوئی حصل دے سمجھ رہا ہے نوچھا رہا ہے کہ ایسے کو ستانے ایسا نہیں لیکن فرمائے کیونک میں تھی ایسا کی مبینی کیارے والترین ایسا کی ترین وقت ایسا کی رہا ہے تو میرے ان کی جنہوں کو مطلب تبة کچھ سرفی نہیں ہے آپgel سے مطلب لا کا اپنی کچھا گیا یا لوگ��요 because if you look at the valuation ICSFرو is about 3.3 times EV you have SBI at about 3.6 whereas if you look at HDFC life it is about 6.2 although I mean one can justify the premium looking at the promoters but still from that point of view SBI life looks extremely cheap so if one can hold on for the next couple of years I think it's a good price to get alright so SBI life I think it's a good price I think it's a good price but I think it's a good price for all of you all and I think it's a good price for all of you to share this is a good price but you are still here with our side Namaskar